مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی تو کالیج سٹوڈنٹ دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک پیکسٹن اور دوسرا جوش تھا یہ دونوں درستل یورپ میں گھومنے آئے ہوتے ہیں پھر ان لوگوں کو آئس لینڈ میں ان کا ایک فرینڈ آلی مل جاتا ہے اور وہ تینوں مل کر ایمسٹر ڈیم جاتے ہیں اور لیٹ نائٹ وہ ایک نائٹ کلپ سے اپنے ہوسٹل میں واپس آتے ہیں تب اس کا ڈور کلوز ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں کھول رہا ہوتا اور مجبوراً انہیں باہر ہی سٹرے کرنا پڑتا ہے تب ہی ان کے نیبر میں ایک لڑکا جس کا نام ایلیکس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنے فلیٹ پر بلاتا ہے اور یہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں ایلیکس ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ سلوکیا کی ایک ہوسٹل میں چلے جائیں جہاں پر انہیں بہت زیادہ گلز ملیں گی وہ لوگ تو پہلے ہی امریکہ سے یورپ آیاشی کرنے آئے تھے اور اب اس کی بات سن کر وہ اگلے ہی دن سلوکیا کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں اس ٹرین میں وہ لوگ ایک بزنس مین سے ملتے ہیں اور جب وہ کھانا کھا رہا تھا تب اس کی ہاتھ بہت زیادہ تھریلنگ ہو رہے تھے جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص انہیں کافی عجیب لگ رہا تھا پھر وہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں وہ آدمی جوش کی پاؤں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جس سے جوش کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ کافی چلاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی کی دیر میں ان لوگوں کی منزل یعنی سلوکیا آ جاتا ہے سلوکیا کے سٹیشن پر اترتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے سٹیشن بلکل ہی کھالی ہے اور وہ لوگ اسی ہوسٹل میں جاتے ہیں اور ہر طرف انہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ اپنے روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی روم میٹ نٹالیا اور سویٹ لانا سے ملتے ہیں وہ دونوں لڑکیاں انہیں سپا میں جانے کے لیے انوائٹ کرتی ہیں اس کے لیے وہ اگری ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے سپا میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکیاں انہیں ایک ڈانسنگ کلب میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ سب کافی انجوائے کرتے ہیں پھر جوش فریش ہونے کیلئے کلب سے واہر آتا ہے تب اس کمیونڈی کے کچھ کریمینل بچے اسے گیر لیتے ہیں اور اسے پیسے نکالنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تب وہی بزنسمن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پیسے ان کے آگے پھینک دیتا ہے اور وہ بچے ان پیسوں کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جوش اس آدمی کو تھینکس بولنے کے ساتھ ساتھ اسے ڈرنک آفر کرتا ہے اور ٹرین میں کیے ہوئے اپنے بیہیو پر بھی ایکسکیوز کرتا ہے وہ جوش کو کہتا ہے کہ جتنی اس کی ایج ہے اس کی مطابق اسے یہی کرنا چاہیے کہ وہ غصے کو برداشت کر کے بیٹھ جائے اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا اور دوسری طرف آلی ریسر اپشن پر موجود لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کہیں چلا جاتا صبح اٹھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ جو سوچ کر وہ یہاں آئے تھے اس سے بھی کئی زیادہ وہ آیاشی کر چکے تھے لیکن آلی انہیں کہیں بھی نہیں مل رہا تھا وہ آلی کا کئی بار فون ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس کا موبائل بھی نہیں لگ رہا ہوتا پھر ایسر اپشنیس ان کو بتاتا ہے کہ آلی تو صبح ہی چیک آؤٹ کر گیا ہے لیکن یہ بات ان لوگوں کی سمجھ سے بلکل باہر تھی تب ہی ایک جیپنیس لڑکی جس کا رام کانا تھا ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور فون میں آلی اور اس کی فرنڈ یوکی کی پیچر انہیں دکھاتی ہے وہ ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ پیچر اس نے مجھے صبح ہی بھیجی ہے اور یوکی بھی لا پتا ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس آلی کے نمبر سے ایک پیچر آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں گھر پہنچ چکا ہوں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ریالیٹی تو یہ ہوتی ہے کہ کسی نے آلی کا سر اس کی باڈی سے الگ کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ وہ یوکی کو بھی ٹارچر کر رہا تھا دوسری طرف پیکسٹن اور جوش کانا کے ساتھ وہاں سے نکلنے کا پلان بناتے ہیں اور تب ہی وہاں پر نیٹیلیا اور سویٹ لانا آ جاتی ہیں اور انہیں ڈانسنگ کلب میں چلنے کا بولتی ہیں جوش کا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں تھا جبکہ پیکسٹن ابھی بھی انجوائی کرنا چاہتا تھا اور وہ جوش کو بھی جانے کیلئے اگری کر لیتا ہے کلب میں جا کر وہ لڑکیاں ان دونوں کو کچھ کھلا دیتی ہیں جس کی وجہ سے جوش کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ واپس ہوسٹل میں آ جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے روم میں پہنچتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پیکسٹن کی طبیعت بھی خراب ہوتی جاتی ہے اور وہ واشروم کی بجائے کلیتھ روم میں چلا جاتا ہے اور اس کا ڈال لوک ہو جاتا ہے اور وہ لوک میں ہی بند ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تب وہ مشکل سے ہی کچھ دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے ایک روم میں لوک کر دیا ہے اور اس کی چاروں طرف کافی زیادہ ازار پڑے ہوئے ہیں پہلے تو کوئی آدمی اس کی موہ سے ماسک اٹھاتا ہے اور ایک ڈریل لیتا ہے اور اس کی چسٹ میں دو ہول کر دیتا اور وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ وہ ہی بزنسمن ہوتا ہے وہ جوش کو بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سرجن بننا چاہتا تھا لیکن کبھی بھی نہیں بنا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ ہمیشہ کامتے رہتے تھے جوش اس سے کافی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے پہلے تو وہ اس کے پاؤں پیچھے سے کار دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سامنے سے ایک روم کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جوش کے ہاتھ پاؤں بھی اور کہتا ہے کہ اب وہ ازاد ہے اور وہ جا بھی سکتا جوش جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پاؤں کٹے ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پایا فوراں وہی پر گر جاتا ہے اور کرالنگ کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کا گلہ کٹ کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے دوسری طرف پیکسٹن کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ اسے ہوسٹل میں جاتا ہے جس پر اسے ریسپشنسٹ بتاتا ہے کہ وہ صبح ہی چیک آؤٹ کر گیا ہے اسے سن کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی بھی چیک آؤٹ نہیں کیا ہوتا اور وہ پھر ایک روم رینٹ پر مانگتا جس پر وہ ریسپشنسٹ اسے روم دے دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ اسے کانا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ ریسپشنسٹ جواب دیتا ہے کہ وہ بھی صبح ہی صبح یہاں سے چلی گئی ہے پیکسٹن اپنے روم میں آتا ہے اور پھر سے اس کے ساتھ وہ ہی ہونا شروع جاتا ہے جب پہلے ہوا تھا یعنی روم میں آتے ہی اسے دو لڑکیاں ملتی ہیں جو اسے سپا پر چلنے کا بولتی ہیں یہ سب کچھ اسے کافی عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور وہ کافی حیران بھی ہو جاتا ہے پھر وہ جوش کا فون ٹرائے کرتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا موبائل فون سویچ ٹوف آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور ریپورٹ لکھواتا ہے لیکن پولیس والے بھی اس کی کوئی ہیل نہیں کرتا وہ واپس ہوسٹل میں آ کر نیٹالیا اور سویٹلانا سے جوش کی بارے میں پوچھتا ہے جس سے پہلے تو وہ اسے اپنی باتوں میں گھمانا شروع کر دیتی ہیں لیکن جب وہ کافی حصے میں آ جاتا ہے تب وہ اسے بتاتی ہیں کہ انہوں نے جوش کو ایک آرٹ ایکزیبیشن میں دیکھا تھا اور نیٹالیا پیکٹن کو وہاں لے کر جاتی ہے وہ اسے ایک پرانی فیکٹری میں لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ زیادہ ریچ لوگ اور ان کی کچھ سیکیورٹی گارڈز وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جب وہ لوگ اندر جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے جوش کو بری طرح چیر پھاڑ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر کسی طرح کا سرجری آپریشن کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتا سیکیورٹی گارڈ فوراں وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کے وہاں سے لے جاتے ہیں پیکٹن اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے جہاں پر لوگوں کو بری طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ہر طرف چیخنے چلانے کی آوازیں ہی آ رہی ہیں وہ لوگ پیکٹن کو بھی اس روم میں جا کر بان دیتے ہیں اور اسے بھی کچھ بولنے کا بولتے ہیں جیسے ہی وہ مو سے کچھ بولتا ہے گارڈ کہتا ہے کہ یہ ایک امریکن ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک آدمی اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک چین ٹائپ انسٹرومنٹ سے اس کا ہاتھ کٹنے کے چکر میں وہ اس کی دو انگلیاں کٹ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ہتھکڑی بھی کٹ جاتی ہے گر وہ آگے بڑھتا ہے لیکن اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور اسے چینسوں سے اس کا اپنا ہی پاؤں کٹ جاتا ہے پیکسٹن جلدی سے خود کو ازاد کر لیتا ہے پسٹل اٹھاتا ہے اور فوراں اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور فوراں سیکیورٹی گارڈ وہاں پر آ جاتا ہے جس پر پیکسٹن اسے ایسے شو کرواتا ہے جیسے کہ وہ ابھی بھی بندہ ہوا ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اس گارڈ کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پسٹل کی بولٹس بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ وہاں سے جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے ایک روم میں پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف ڈیڈ باڈیز ہی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور اچانک سے وہاں پر کوئی آ جاتا ہے اور وہ انہی لاشوں کے درمیان میں چھک جاتا ہے وہ آدمی ان ڈیڈ باڈیز کو کہیں پر رکھنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر پیکسٹن کو جوش کی ڈیڈ باڈی بھی مل جاتی ہے وہ کسی طرح خود کو سنبھالتا ہے اور موقع ملتے ہی اس آدمی کو بھی مار ڈالتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے اور لفٹ کے ذریعے وہ فرسٹ فلور پر آ جاتا ہے وہاں پر وہ ایک روم میں چھک جاتا ہے اسی روم میں اسے کچھ اچھے کپڑے ملتے ہیں اور وہ انہیں پہن لیتا ہے اس ڈریس کی پاکٹ میں اسے ایک کارڈ ملتا ہے جو اس جگہ کا ایڈریس تھا یعنی اس جگہ کا نام ایلیٹ ہنٹنگ تھا اور اس کارڈ کے پیچھے الگ کنٹریز کے لوگوں کا ریٹ بھی لکھا ہوا تھا جس میں امریکہ کے لوگوں کا ریٹ سب سے زیادہ تھا ابھی پیکسٹن یہ سب کچھ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ پیکسٹن ایک کلائنٹ وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک جیپنیس لڑکی ملی ہے جس کے ساتھ اس نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے اور یہاں پر وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس لڑکی کانا کی بات کر رہا ہوتا ہے اس آدمی کے جاتے ہی پیکسٹن اس کے پسٹل اٹھاتا ہے اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے باہر آ کر اسے ایک کار نظر آتی ہے جس میں ایک چابی بھی لگی ہوتی ہے ابھی وہ کار میں بیٹھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کانا کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور وہ فوراں اسے بچانے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کی روم میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہی آدمی اس کے فیس کو بلوڑ ٹارچ سے جلا رہا ہے اور وہ اس آدمی کو بھی مار ڈالتا ہے لیکن ساتھ ہی کانا بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی آدھی آن باہر آ جاتی ہے پیکسٹن اسے بچانے کے لیے اس کی آنکھ کو اس کی باڈی سے الگ کر کے کار دیتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے یہ بہت ہی ڈسٹربنسی میں کسی طرح وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے باہر آتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بہت سے سیکیورٹی گارز ان کا پیچھا کرتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے اسے نیٹیلیا، سویٹ لانا اور الیکس نظر آتے ہیں وہ ان کو گاڑی سے اڑا کے مار ڈالتا پیکسٹن سٹیشن پر جانا چاہتا تھا لیکن راستے میں پولیس چیکنگ کر رہی ہوتی پولیس والے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پولیس آفیسر پیکسٹن کو دیکھ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ ان لوگوں کی طرف بڑھتا ہے وہ کار سے باہر آ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ پیدل ہی چلتے رہتے ہیں اور چلتے چلتے وہ سٹیشن پر پونچے جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پونی کی تلاش میں ہیں وہاں پر ایک میرن میں کانا اپنا فیس دیکھ لیتی ہے اور اپنا فیس دیکھ کر وہ کافی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے سے آتی ہوئی ٹرین کی آگے کود کر سوسائٹ کر لیتی ہے اس انسیڈنٹ کو دیکھ کر سارے لوگ وہاں پر اکھٹی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پیکسٹن کو بھاگنے کا موقع ملتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور ٹرین بھی وہاں سے چل پڑتی ہے اور جب پیکسٹن ٹرین میں ہوتا ہے تب اسے اسی بزنس مین کی آواز آتی ہے جس سٹیشن پر وہ آدمی اترتا ہے پیکسٹن وہی پر اس کا پیچھا کرتا ہے وہ بزنس مین اپنے ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں الگ الگ واشروم سے چلے جاتے ہیں وہ آدمی کافی دیر واشروم سے باہر اپنی بیٹی کا انتظار کرتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتی تب وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کی بیٹی موجود نہیں ہوتی صرف اس کا ٹوائے ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو ادھر ادھر ڈھونتا ہے لیکن اسے کہیں بھی اس کی بیٹی نظر نہیں آتی اور دوسری طرف پیکسٹن اس کی بیٹی کو کٹنیپ کر کے اپنے ساتھ ٹرین میں لے جاتا لیکن ساتھ میں وہ بھی اپنی بیٹی کو ڈھونتا رہتا اس مووی میں جو کلب دکھایا گیا ہے وہ ایسا کلب ہے جہاں پر امیر لوگ اپنے گسے اور بھڑاس کو نکالنے کے لیے مختلف کنٹریز کے لوگوں کو اپنا شکار بناتے اور انہیں جان سے مار دیتے اور الگ الگ کنٹریز کے لوگوں کا الگ الگ ریٹ بھی ہے اور سب سے زیادہ امریکہ کی لوگوں کا ریٹ اس لیے ہے اور اسی آر میں وہ انہیں مار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے